اسلام علیکم ویورٹس آپ دیکھ رہے ہیں میٹ اینڈ ٹاک میٹ اینڈ ٹاک آپ کو الڑی پتا ہے کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کے منٹورز کو بلائی جاتا ہے اور ڈسکشن کیا جاتا ہے اس فیلڈ کے حوالے سے تو آج جس فیکلٹی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے آپ نے لفظ سنا ہوگا بائیو سائنسز بیسیکل جو لوگ میڈیکل میں کیریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس یا کوئی اور طرح کی فیلڈ تو اگر وہ اس سے ہٹ کے بھی کچھ سوچتے ہیں تو ان کے پاس آجاتا ہے بائیو سائنسز بائیو سائنسز کیا ہے کیسے ہے کس قدر ہے وہ آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ہی ایک میں کہوں گا وائبرنٹ سی پرسنلٹی ہیں اور اپنے آپ میں ایک بہت ہی منفرت شخصیت کے حامل ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ ہیں سر حسان سر اسلام علیکم بائی اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ شکریہ تھانکیو سو مچ کہ آپ اپنے کیفتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمارے سٹوڈیوز میں ہمارے لیے اسپیشلی میٹین ٹاک میں ہمارے ساتھ ہیں اور جیسا کہ آپ کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں آپ زیبست کے اندر اور ٹیچنگ تو کر ہی رہے ہیں مگر اس کے ساتھ آپ دفرنٹ سوسائیٹیز کو بھی لیڈ کر رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے مابین آپ کے پاس ٹائم کی تھوڑی سی ہم نے خود دیکھی ہے کہ کلت رہتی ہے مگر ہم اگر یہ ہی کہیں گے کہ تھانکیو سو مچ for your time سر سب سے پہلی چیز ہمیں اور ہمارے جو بیورٹس ہیں ان کو بتائیں کہ بیسیکلی بائیو سائنسز یا بائیو ٹیکنالوجی کیا ہے اور ان دونوں کے مابین کیا ڈیفرنس ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں بائیو سائنسز یا بائیو ٹیکنالوجی کی تو بہت ہر سیسٹر فیلز بہت زیادہ relevانسی ہے دونوں کی بہت زیادہ ان کے اندر سیمیلارٹیز ہیں لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں بائیو سائنسز کی تو زیادہ ہم بات کر رہتے ہیں سسٹمز کی سانٹیفک سسٹمز کی بیولوجیل سسٹمز کی صحیح جو کہ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس دیفرنٹ فیلز کے اندر بائیو سائنسز اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں اگر میں لیو ان ٹرم میں آپ کو بتاؤں تو یہ فیوجن ہے بہت ساری بائیو لوجیکل سائنسز کی جو فیلز ہیں ان کا اس کے اندر آپ کے پاس فارمسٹیٹکل سائنسز بھی آتی ہیں فیزیولوچیکل سائنسز بھی آتی ہیں اس میں بائیو کیمکل سائنسز بھی آتی ہیں جس کم کہتے ہیں بائیو کیمیسٹری بھی ہے میکرو بیالوجی بھی ہے ہمیٹالوجی بھی ہے بائیو ٹکنالوجی بھی ہے بائیو ٹکنالوجی itself بھی ہے اس کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں so it's kind of a you can say complete mixture ایک جو ہم پروائیٹ کر رہتے ہیں students کو جو ڈیفرنٹ بیالوجیکل سائنسز کی جو فیلز ہیں اس کے ایک ایسنس سٹودنٹ سو یہاں پر مل رہا ہوتے ہیں میرے صاحب سے ایک اور چیز آ رہی تھی شاید عجیب بھی ہو مگر میرے ذہن میں ہے تو میں آپ سے ضرور کہوں گا انسانی جو باڈی ہے اس کی ڈیفرنٹ پارٹس کی کیا فنکشننگ ہے اور اس کے اوپر کیا کیا سٹڈیز ہیں جس طرح کہ انسان کے جسم میں ڈیاں بھی ہیں گوشت بھی ہیں بال بھی ہیں ناخن بھی ہیں سب چیزیں بلرڈ بھی سرکولٹ کر رہا ہے سب چیزوں کی سٹڈی کی جاتی ہے اچھا یہ والا سوال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے شاید آپ پروی دیر کے بعد پوچھیں گے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک ڈاکٹر کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے یا ہم کیا کام پر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ بیو سائنسز اور بیو ٹکنالوجی دونوں کا کام یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں میں ہم جو ریسرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں یا ہم سٹڈیونٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی کلٹی میٹ پرپرس ہی ہوتا ہے کہ وہ جا کر ہیومن ریس کو یا ہیومن بیم کو بیسی کلی یا ہیومن کائنٹ کو ایک طرح سرف کر رہے ہوں گے ان ڈیفرنٹ ویس اب بہت زیادہ ایک سوال یہ آتا ہے یا ہمارے پاس جب ہم بیالوجیکل سائنسز کی بات کر رہتے ہیں یا میڈکل سائنسز کی بات کر رہتے ہیں تو بہت لیمیٹیٹس اوپشن ہوتے ہیں یا جو ایک بلکل بیسک لیول پر جو ہمیں پتہ ہوتا ہے جن چیزوں کا وہ یہ کہ یا تو ایم بیس کر لو یا بی ڈی ایس کر لو اگر ان دونوں میں نہیں ہو تو بی فارماسی کر لینا ہے دی فارماسی کر لینا ہے صرف یہاں تک محدود نہیں آپ کے پاس جو ڈرگ ڈسکوری ہو رہی ہے بیو سائنسز میں ہی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی پوری باڈی کے اندر آپ کی ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں آپ کی ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی بیسک لیول کی انڈسٹینڈنگ ان کو سمجھنا ان کی ورکنگ کو سمجھنا ان کی آپس میں انٹریکشن کو سمجھنا کیا ہوتا ہے کیا چیز ایک چیز کر رہی ہوتی ہے دوسری چیز کس طرح سے ایک 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 ان سارے چیزوں کو سمجھ سمجھ کے اور ان سب چیزوں کی ایک انٹریکشن کو پڑھ کر اور ان سے کس طرح سے ایک ایک ہیومنہ ہیلتھ ہیومنے لائفnesday شکو بنا سکتے ہیں بیالوجیکل سائنسز کے اندر یا بائیو سائنس اس کے اندر بائیو تکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بائیو تکنالوجی جو ہے زیادہ تر ہم اپلیکیشن سکیو پر آجاتے ہیں جو ہمارے بائیوالوجکل سسٹمز ہیں ان کی اپلیکیشن انڈسٹری میں یا انڈسٹریز کے تھرہ ہم کس طرح سے ہم کس طرح سے ہمینکین کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں using all those سسٹمز اگر اپنے فرمنٹیشن کا نام سونا ہو تو اٹس بائیو تکنالوجی ٹیکنیک چیز آپ کی بن رہی ہوتی ہے آپ کی بس میں نگر فرمیشن ہو رہا ہوتا ہے تو سارے میکرو بیالوجکل لیول کیو پر جو آپ کی میکرو اورگانیزمز ہیں وہ ان فود پرڈکٹس کو یا ان دوسری پرڈکٹس کو جائے کنورٹ کر رہی ہوتے ہیں into something useful into something good for you and the application does not just stays over here یہیں تک district نہیں ہے آپ کے پاس vaccine development ہو رہی ہے آپ کے پاس drug development ہو رہی ہے آپ کے پاس ڈی باڈیز آپ بنا رہے ہیں آپ ڈی بیوٹکس بنا رہے ہیں so بائیو سائنسز بائیو تکنالوجی is all there to provide you with enough support enough research so that you can continue with the medicine and the drug production صحیح بہت سے آری تکنالوجی کو امپارٹ کیا جاتا ہے جس وقت آپ کسی سرجری کو کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہرڈویر سوفٹیر دو چیزیں الڈی سمیز ہوتی ہیں تو کیا اس ہارڈویر اور سوفٹیر کو بنانے سے پہلے بائیو سائنسز کے اندر جو بائیو ٹیک ہم ایک ترم یوز کر رہے ہیں اس کی پوری رسرچ کر ملکہ جس لئے کہ وہ ماشینری ڈیپینڈ ہوتی ہے بائیو ٹیک کے رسرچ کے اوپر اس سچ نہیں ہے بائیو ٹکنالوجی کے اندر ہم ماشینز کو یوز کرتے ہیں اپنے ان سسٹمز کو سمجھنے کے لیے وھی نہیں تسس سال Valerie بائیو ٹیکنالوجی اس لیول پر کام دی کورتی ہم ہم ماشینز کو ڈیولاپ کر رہے ہیں صحیح یا ہم ماشینز کو کسی بھی طرح سے وہاں پر وسکا tablet رو حو بائیو ایس صحیح خاند موقع we do run our experiments اور ان experiment کے through یا ان researches کے through ہمیں کہیں پر need identify ہو یا machines کی better performance کی طرف جا سکے so it's kind of a secondary thing but primarily we are more focused on the systems صحیح جیسے فارما کے اندر آپ نے الڈی بولا کہ فارما کی بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو جو بچے for example ڈاکٹر نہیں بننے اور سموات ہم یہ کہیں کہ کہ میڈیسن کی فیلڈ میں جاننا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ آپ کے پاس بائیو ٹیک یا بائیو سائنسز کرتے ہیں تو فیوچر میں ملب جسا ہے کہ وہ ماسٹرز وغیرہ کرنے کے لیے کس طرح کی یا فارگزمال بیچلر کرنے کے بعد ان کا اس انڈسٹری کے انر کیا سکوپ ہے اچھا کہ سپیسیفیکلی یا فارماسیٹیکل انڈسٹری کی بات کریں تو بائیو سائنسز اور تکنالوجی کا اس کو بہت زیادہ ہے چھیک ہے میں اس چیز کو دو ڈیفرنٹ اس میں سبیت کر دوں گا ایک تو یہ کہ آپ ڈیفرنٹ کے اوپر آتے ہیں صحیح اور ایک آپ پرڈکشن اور مارکٹنگ کے اوپر آتے ہیں دیفرنٹ اس آل اباوٹ فارم دریسرچ تل یور فائنل فارمولیشن جس کو آپ کہہ لیں کہ جہاں پر آپ ایک چیز کو تیسٹ کر کے اس کو فائنلی اس کو سارے فیزے سے گزار کے جو بھی ٹوائلز ہوتے ہیں اور آپ اسے مارکٹ تک لے کر رہاتے ہیں یا آپ اپنے سمجھ لیں کہ آپ نے ایک طرح سے فارمولیٹ کر دیا کسی بھی ڈرگ کو یا کسی بھی دوائی کو کہ کوئی بھی ویکسین آپ کے پاس ہے سیکنڈ فیز جس کی میں بات کرتا ہوں پرڈکشن اور ڈیولپمنٹ پرڈکشن اس لائے کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ اس کو پڈیوس کر رہے ہیں یا آپ اس کی مائس لیول پرڈکشن کر رہے ہیں تو اس پرڈکشن کے اندر پرڈکشن کا جو پرڈکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کا اندر تو ابیس ہے کہ وہ ہیں انکہ ایک بہت ایمپورٹن اور بہت مجھر رول ہے پرڈکشن کے اندر وہ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں دیفرن لابز ہوتی ہیں جہاں پر وہ اس پرڈک کی قولیٹی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس پرڈک کی دیفرنٹ کو تیس کر رہے ہوتے ہیں اور پرڈک کی میکٹ جب مارکٹنی کی بات آتی ہے تو نوبری مراکٹنی کی تمثنی psychologically تو جو مارکتنگ سائیڈ ہے وہ بہت ضرریخ کر رہی ہے چاہے آپ کی وہ درکز کی ہو چاہے آپ کے پاس آپ کی میڈیسن کی ہو چاہے آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کی ایکوپمنٹ ہوں یا جو مشین کو ہم ایکسپریمنٹ کے لئے ہی پہلے لیے یا جو ریسرچ میں یک کرتے ہیں so they are like کوئیت ایکسپینسیب ایکوپمنٹ اور اگن اس کی جتنی بھی سر ویٹن فیالائنفرمیشن اس کی جو بھی آپ کے پاس والمیتمی کیا تھا ہو شما ہو جیسے پورچکال ہے مجھے کیا OR مجھے سے بھی عملائے نجھے کون کیا لیکن اس عملائے سو جاننے بھی سارے شاڑنے والمارکٹنگ اور اس کی implementedشن ہے اس کے اندر بھی ایک biotechnolar اور بسائینٹس کا ہوتا ہے سو با سو بہتر حال اللہ سو لیورڈسکیشن کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس وقت ایک بریک ہلے بریک کے بعد ہم مزید اسی بریکی کریں گے اور بہت اینٹریسٹنeded سوال ہے جو کہ تعلق رکھے گا بائیو سائنسز اور ڈی فارمیسی سے تو میں اس بریک کے بعد سر سے ضرور ڈسکس کروں گا اسٹے ٹیونٹ ویلکم بیک ویورٹس آپ دیکھ رہے ہیں میٹ ڈ ٹاک اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے سر حسان اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ڈی فارمیسی ہمارے ہاں پوری ڈگری ہے جس کے اندر 48 انڈرگریجوشن کے اندر 48 سبجکس پڑھایا جاتے ہیں ہمارے پاس بائیو سائنسز یا بائیو ٹیک ہے جس کے ایک پارٹ ہے جس کے اندر ہم فارمیسی ریلیٹڈ چیزیں پڑھتے ہیں ہم نے یہ سنا ہے اور ہمیں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو ڈی فارمیسی کرتا ہے وہ فارمیسٹ ہوتا ہے وہ دوائی بنا بھی سکتا ہے ڈیولپ کر سکتا ہے تو کیا جو بائیو سائنسز کا بچہ ہے جو اور بھی چیزیں پڑھتا ہے تو he or she is enough capable کہ وہ بھی دوائی ڈیولپ کر سکے سب سے پہلے میں مسکنسپشن یہاں پہ کلیر کرتا چلوں ہمارے ہاں شاید وہ ریسپیٹ یا وہ لیے ہم اس طرح سے فارمیسس کو ٹویٹنی کر رہے ہیں جو کہ ایک چول اس کا رول ہے ہمارے ہاں اکثر ڈاکٹرز ہی وہی ایک فارمیسس کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں یا وہی وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو کہ ایک فارمیسس کا بسیکلی مین ڈومین ہوتا ہے جو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں آپ نے ان دیگنوز کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں پہلے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں میں جان پہلے ہیں اس کی ایج کو دیکھتے ہوئے اس کی جنڈر کو دیکھتے ہوئے اس کی پریویس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ان سب کو کنسیدر کرتے ہوئے وہ اسے ایک فارمولیشن دے دیتا ہے یا اسے ایک میڈیسن دے دیتا ہے یہ بیسیکلی فارماسیس کا کام ہے لیکن ہمارے ہاں انفرچونیٹلی اس سے اپوزیٹ ہوتا ہے فارماسیسٹ قولیٹی کنٹرول اور قولیٹی انالیسس میں یا رگولیٹری افرادس جو میں تھوڑی دیا پہلا آپ سے ذکر کیا تھا اس بات کا کہ جو ایک درگ ڈیولپمٹ کے جو پورا پرستیر ہے اسے انترین باتا ہے ایک چار سال کی دیگری کرنے کے بات جو ان کی ایک ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا جو ایک سکوپ ہے ان کے کام کا وہ یہ ہوتا ہے یا جو ہونے چاہے یہ ہے کہ جو پیارے والان ساکتے ہیں اور وہ وقت بھی شکل روائے گرامر اور وہاں پہلے والا جو مدیسی بھی پتر رہا با سن شروع کرسکے ہیں اور ساکتے ہیں کہ وہاں میں سخرف جب ہمیں بنید تا نمیز کی پتیار کردئے اور پرانے کیا اور آپ نے اپنے کتنی گولیاں کھانے ہیں آپ نے کتنی گولیاں کھانے ہیں جب ہم کمپیر کرتے ہیں اس کو بائیو سائنسز یا بائیو ٹکنالوجی سے تو اگین جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بائیو سائنسز یا بائیو ٹکنالوجی یہ فیوجن ہے ان ساری فیلز کا جو کہ ڈیفرنٹ جگہوں پر پڑھائی جا رہی ہیں جو پوری پوری ڈگریز ہیں so it's like it's an obvious thing کہ ایک ڈگری جو کہ آپ کو ٹوٹل انفرمیشن دے رہی ہے میڈیسن سے ڈیزیز سے ریلیٹڈ اور ان کی کنڈیشنز ان کی ٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ so obviously وہ چیز دو یا تین کورسز نہیں دے سکتے گا بھی but وہ آپ کے بیسک انڈرسٹیننگ دے دیتے ہیں کہ basically آپ کے باس ڈرکس کیا ہیں ان کی فارمولیشن کس طرح سے ہوتی ہیں ان کی درکس کیا ریکشن ہوتے ہیں کس طرح سے وہ آپ کی باڈی پر ایکٹ کرتی ہیں کس طرح سے وہ ریکٹ کرتی ہیں right and how you can just go for the whole procedure کی فارمکالوجی کیا ہے یا فارمکوگو ویجلنز کیا ہے یا آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ فارمسٹیٹیکل آپریشنز ہم کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں صحیح اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں for example ایک بچہ انڈرگریجوشن یا just like بائیو سائنسز میں کرتا ہے یا بائیو ٹیک میں کرتا ہے تو اس کیلئے ماسٹرز کیلئے کیا کیا آپشنز ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایک فیوجن ہے بہت ساری فیلڈز کا basic knowledge just like ہم کہتے ہیں کسی بھی elective یا کسی بھی main subject کو کرنے سے پہلے اس کے اپنا prerequisites کرنے ہوتے ہیں یہ سمجھوں کہ for example مجھے ایک میں اسے کہوں کہ مجھے مجھے Cardiologist بننا ہے تو میں نے فیوجن کے حوالے سے دیگری کر لی تو کیا میں ماسٹرز کارڈیو میں کر سکتا ہوں میرے کہنے گا یہ ہی مقصد ہوگا کہ اس ڈگری کو کارڈنگ بات so basically اگر آپ options کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہم بہت ایک variety اپنے students کو دے رہے ہوتے ہیں کارڈنگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو they can go into the various fields right they can pursue their masters in biosciences as well main degree وہ کر رہے ہیں biotechnology they can go for the molecular medicine they go for the drug designing computer aided drug designing ایک بہت بہت flourishing field ہے اس وقت جس کے اندر ہم computer systems computer mechanisms کو use کرتے ہیں اور جو ڈیفرنٹ ڈرگ کی strategies جو ڈیفرنٹ ڈرگ کی ڈیفرنٹ ڈرگ کی ایکٹ کرنے کی طریقے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیزائنز کو چینج کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہوگا system کے اوپر تو یہ بائنفرمیٹکس یا جو کمپیٹر ایٹی ڈرگ میں بیئی بیوہر ٹیٹ نالجیس میں آئے پرسوڈ مائی ڈگری پبلک ہیلتھ بہت فلارشنگ فیلڈ ہے ، بہت سکوپ ہے اس کا بھی گروہ ٹپرچنریٹیز بہت ہیں دنگیگر It's all about your own ڈیسیجن it's all about your own interest اس سے بھی آپ نے یا کہا کہ اگر آپ کو کارڈیولوچی کی طرف جانے ہیں وہ اس کے پریمیکس بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ کو میڈیسن کی دیگری چاہیے آپ کو پوری ایک ہومن باڈی کو سمجھنا ہے آپ کو اسے سیکھنا ہے تب جا کر آپ اس ہومن باڈی کی آرگن کے اوپر یا ایک سسٹم کے اوپر جو کارڈیوزکلر سسٹم ہے اس میں جا کر آپ سپیشلائزیشن کر سکتے ہیں سمیلیر اس تاکیس کے آپ کے بیسی لیول نالج تو ہے بات افیو جس وانتو پوسید تورز ڈیٹا سائنسز یا امسی ایسا آپ نے کرنے ہیں آپ کو کامیٹر سائنسز کی مسٹر کرنے ہیں وہ ایسی بات ہے کہ وہ پرریکٹس آپ کو کارنے ہیں then you can proceed along with that بات جس طرح سے ہمارے پاس ایک ایڈکیشن سسٹم میں ترانزیشنز ہاتی ہیں ایک بہت چینج آیا ہے درہوالت داری ہیر so it's like there is no restriction for anyone if you want to pursue for anything you just have to clear the prerیکٹس again at some places کچھ کم ہوں گے کچھ جگہوں پہ زادہ ہوں گے but again the whole biological sciences field is open for the students of bio-science tests and biotechnology to go in for super care masters اچھا اسی طرح سے ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم کہیں پہ بھی کسی بھی کسی بھی کنسلٹنٹ سے بات کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تیسٹ کے لیے ریکیمنٹیشنز مل جاتی ہیں کہ آپ یہ بھی تیسٹ کروائیں وہ بھی تیسٹ کروائیں یا آپ ایسی جی کروائیں یا آپ ایکو کروائیں بہت سارے ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایون میں ایک دو مرتبہ جب آپ کے لیبز کی طرف گیا ہوں تو میں نے وہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بچے بلڈ سیمپلز یہاں ڈیفرنٹ چیزوں کے سیمپلز لیتے ہیں ٹیشوز کے سیمپلز لیتے ہیں ڈیفرنٹ مشینریز وہاں لگی ہوئی ہیں تو ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی الٹراشاؤنڈ کا یا کوئی بلڈ بینک یا کچھ بھی لگاتا ہے تو اس کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے اور وہ اپنی چیزوں کو بعد میں کر سکتا ہے ہمارے بچے جب یہ ساری چیزیں فیوجن کے حوالے سے جیسا ہم نے کہا کہ ہماری ڈگری کے اندر بہت سی چیزیں انٹیگریٹ ہوتی ہیں تو اگر وہ لیبز وغیرہ یا اس طرح کی کسی چیز کا انیشیٹیو دینا چاہیں گے تو کیا ان کو دوبارہ سپیشلائزیشن کر کے لائسنس ملے گا یا یہ انف کیپبل ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح اپنا ایک پروسس شروع کر سکتے ہیں کسی بھی لیبورٹری یا بلڈ بینک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہم کہیں گے کہ سموار اگر آپ جوب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کر سکتے ہیں